دوستو سیلز کا ٹائم آگیا اور اپنے سے کافی سارے لوگ نے یہ سمارٹ فرم گریڈ کرنے والے ہوں گے تو اس ویڈیو میں نے پانچ ایسے فون کو پیک آٹ کیا ہے جو کہ بیس فون ہے انڈر ٹوینڈی فائف تھوزن میں اور یہ ایسے فون ہے جن میں آپ کو فاسٹ ریفیرز ٹلی کر کے فارچارجنی میکنیزم دونوں چیز کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ فون ایسے ہیں جن کا انتواتی سکور چھے لاکھ سے اوپر ہے اور یہ سارے فون پریمیم ڈیزائن کے ساتھ آتے ہیں تو میں شور آپ اس ویڈیو کو ٹلی ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے کہ آپ کے لئے کون سا فون پرفیکٹ ہو سکتا ہے انفینکس زیرو تھرٹی ویسے دیکھا جاتے ہیں اس سال انفینکس والوں نے کافی زبردست کمبیک کیا انڈیا میں اور اپنے کافی سارے اچھے اچھے سمارٹ فون بھی نکالے ہیں اور انہی میں سے ایک فون یہ بھی ہے یہ فون لیدر بیک ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے جس کی ویسے کافی زیادہ پریمیر میں معلوم دیتا ہے اور اس میں آپ کو 6.7 انچ کا فل ایچ ڈی کورڈ ایمولر ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 144 ہرز ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور اس فون کا جو ڈسپلی وہ کافی زیادہ مست ہے اور جب آپ اسے یوز کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ سمودھ بھی معلوم دے گا اور اس میں آپ کو انڈسپلی فنگر پینٹ سکینر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے ویسے اگر میں اسے کیمرا ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو اس میں آپ کو 108 میگا پکسل کا پرائیم ڈی کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے 13 میگا پکسل کا الٹرا وائٹ کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے اور سیلفی کیمرا جو ہے وہ ہے 50 میگا پکسل کا جس سے آپ 4 کے 60 اپس پر ویڈیو شوٹ کر سکتے ہو ویسے یہ جو فیچر ہے وہ آپ کو فلیکشپ سمارٹ فون میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو 25000 کے انڈر مل جائے گا ویسے اس فون میں سب سے تقریب پروسٹر کو use کیا گیا ہے جو کہ ہے دائمین سٹی 8020 اور اگر آپ بہت زیادہ ہیوی یوزر ہو یا کوئی ہارڈ گیم کھلتے ہو تو اسے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گا اور آپ کو اچھے فرمنس نکال کر کے دے دے گا اور اگر میں اس کے بیٹری ڈیپارٹمنٹ کی بات کروں تو اس میں آپ کو 5000 ایمیچ کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے ویسے 68 فورٹ کی فاس چارجنگ اور اگر آپ بہت زیادہ ہیوی یوزر ہو تو بھی آپ کو ایک دن تو ازلی نکال کر کے دے دے گا تو آپ اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو بگ بلین ڈیز میں یہ فون شاید اور سستے میں مل جائے مطلب کہ بی سی کی اس تک میں مل سکتے ہیں موٹو ایچ فورٹی نیو یہ جو فون ہے ہی ریسینلی لانچ ہوا ہے اور اس نے کلر پرائسنگ کے ویسے مارکٹ میں کافی زیادہ ہائپ کریٹ کر لیا ہے جو سب سے پہلے اس کے سپیک سے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو 6.5 انچ کا ایک کروڈ ایمولوڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے جو بیزل سینجوں کافی زیادہ نیرو ہیں اور یہ دیکھنے میں کافی زیادہ موڈن لگتا ہے اور یہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ فون بھی ہے ویل اس فون میں بیس پارٹ تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو پروپر آئی پی سکسٹی اٹریٹنگ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اس پرائسنگ میں دوسری کمپنی آپ کو آفر نہیں کرتی ہے اور اگر میں اسے کیمرا دپارٹمنٹ کی بات کرو تو آپ لوگو تو پتا ہے کہ موٹرولا والے کیمرا زیادہ اچھے ہوتے نہیں تھے پہلے کے فون میں لیکن اس فون کا جو کیمرا ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے اس میں آپ کو 50 میگا پیسل کا مین کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے 30 میگا پیسل کا الٹر وائیڈ ہے اور 32 میگا پیسل کا سیلپی کیمرا ہے اور یہ ساری کیمرا سے کافی زیادہ اچھے فوٹوز بھی نکال سکتا ہے دیکھا جائے تو یہ فون آپ کو کافی زیادہ اچھے یو آئی بھی آفر کرے گا انڈر 25000 کے ایران میں اور اس فون میں جو پروسٹر یوز کیا گیا ہے وہ دائمین سیٹی سیونٹی ٹو ہنڈرڈ ہے جو کافی زیادہ اچھے چپ سٹ ہے اور اگر آپ نارمل ٹاسک کرو گے تو یہ کافی اچھے طریقے سے پرفارم کر دے گا مطلب آپ کو اس میں کوئی بھی ہائگنگ اور لائگنگ ایشو دیکھنے کو نہیں ملنے والا ہے اس فون میں آپ کو 5000 ایمیج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے ویس 68 وارڈ کی فاسٹ چارجنگ جو کافی زیادہ اچھا کمبنیشن ہے اور اگر آپ ایک ہیوی یوزر ہو تو بھی آپ کو ایک دن تو ایزلی نکال کر کے دے گا اور اس فون کی جو پرائسنگ ہے وہ 20,000 کے آس پاس ہے سے کم ہے اور یہ فون آپ کو ایمیزون پر 23,000 اور اس سے بھی کم میں مل سکتا ہے ویسے اس میں آپ کو ایک 6.7 انچ کا فل ایچ ڈی کروڈ ایمولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی جو وی وی ایکسپریئنس ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے ویسے اس کا جو کیمرہ ہے وہ آپ کو 100 میگا پکسل کا مین سنسر ہے اور 2 میگا پکسل کا وہ میکرو کیمرہ ہے اور ساتھی ساتھ اس میں آپ کو 16 میگا پکسل کا ایک سیلفی کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے ویسے اگر میں اس کے بیٹری ڈی بائٹمنٹ کی بات کرو تو اس میں آپ کو 5000 امیچ کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ چارجنگ میکنیزم آپ کے فون کو ارون 45 منٹ کے آس پاس فول چارج کر دے گا آپ چاہیں تو اس فون کو ایک دفعہ ضرور چک آرڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ریل می ایلیون پرو پلس کو بھی چک آرڈ کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھنے میں بلکل سیم ہے اور سیم اسپسیفکیشن کے ساتھ آتا ہے بس اس کی پرائسنگ تھوڑی سے زیادہ ہے تو اگر آپ پوری لیل می فکا فون پسند ہے تو آپ اسے ایک دفعہ چک آرڈ ضرور کر سکتے ہیں آئیکیو زی سیون پرو ویسے یہ بھی فون کافی زیادہ پریمی معلوم ملتا ہے باقی فون کے طرح اور اس کے بیک میں پلاسٹک کو یوز کیا گیا ہے جس کے ویسے یہ فون کافی زیادہ لائٹ ویٹ بھی ہے اور یہ فون آپ کو ارون ٹینڈی تھوزن کے آس پر مل جائے گا بیوی ڈی سیل میں بات کروں تو 64 میگا پیسل کا مین کیمرا ہے ویسے اور 16 میگا پیسل کا ایک سیل فی کیمرا ہے اور یہ جو فون ہے یہ پورٹر شورٹ کافی اچھی لیتا ہے ویسے اس میں آپ کو تیمیل سیٹی سیونٹی ٹو ہنڈرڈ دیکھنے کے ملتا ہے اور یہ پروسٹر آپ کو کافی اچھے پرفرمس نکال کر کے دیتے گا اور اگر میں اس کے بیٹری دیبارٹمنٹ کی بات کروں تو اس میں آپ کو اس فرٹی سکسٹر نویز کی بیٹری دیکھنے کے ملتی ہے مطلب آپ کو بیٹری سے کوئی شکیت دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے اور اس میں میں ایک اور اور نمبر ریمیشن کرنا چاہوں گا جو کہ ہے ویوو کا ٹی ٹو پرو جو دیکھنے میں بلکل سیم ہے اور سیم اسپیسیفیکیشن کے ساتھ آتا ہے اور اس کی پرائسنگ بھی سیم ہے تو آپ اسے بھی چاہے تو چیک آٹ کر سکتے ہیں